اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مہزبان محمد حنیف خیتران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاپ سٹوری فیرپی رہنے ناظرین اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل میں نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں ساتھ میں دیئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبانا تاکہ تمام نیل ویڈیوز اور اپ ڈیٹ آپ کو بروقت ملتی رہے تو ناظرین آج ہم آپ کو پاکستان کو دوسرا مری جسے کہا جاتا ہے اس صحیحاتی مقام کی سہر کروانے جا رہے ہیں یہ جنوبی پنجاب میں واقع ہے ملتان اور اس کے نواز سخت گرمی کے حوالے سے ملک پر میں مشہور ہے جو ان جولائی کے مہنوں میں یہاں کی باسی پچاس ٹیگری درجہ ہرارتی برداشت کرتے ہیں یہاں پڑھنے والی اس قدر شدید گرمی نہ صرف ملک پر بلکہ دنیا بھر میں لزیز اور خوش ذائقہ موک و فرامی کا سبب بنتی ہے پنجاب کے پرفضہ مقام مری سے سات سو کلومیٹر دوری پر ہونے کی وجہ سے یہاں بسنے والے گرمی میں تھنڈی ہواوں کے جھوکوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے پرفضہ اور صورت مقامات پر جانا پاکستان میں ہر شخص کے بس گاروگ نہیں اسی لئے یہاں کے باسی صرف مری کے قصے سن کر ہی دل پہلاتے ہیں یا رہنے والوں کے اکثریت کو یہ علم ہی نہیں کہ ان کے قریب ہی صرف سو سوا سو کلومیٹر کے فاصلے پر ایک دوسرا مری موجود ہے مری کی بلندی جتنا بلند فورٹ منڈرو سغولتوں اور انہوں کے اعتبار سے مری کا مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن حسین اور دلکش اور قدرتی نظاروں میں وہ کسی سے کم نہیں ہیں فورٹ منڈرو جانا اس کے قریب بسنے والوں کی استعاد میں ہے اور آسان بھی ہے لیکن افسوس کہ لوگ ابھی تک اس تفریح مقام کے بارے میں مکمل معلومات نہیں رکھتے فورٹ منڈرو جو تاریخ میں بھی ایک مقام رکھتا ہے آج بھی کسی ایسے مہربان کا منتظر ہے جو آ کر اس کی حالت سوارے اور اسے جنوبی پنجاب کے لئے مری بنا دے اس خوبصورت مقام تک پہنچنے کے لئے دیرہ غاز خان سے سفر کرنا پڑتا ہے اور راستے من مشہور کب قصبہ سکسرور آتا ہے خوشک اور سلیٹی مائل پہاڑوں کی قدرتی تراشق خراش اس قدر جاز بنظر ہے کہ دیکھنے والے کا خدا پر ایمان مزید پختا ہو جاتا ہے دیرہ غاز خان سے ساٹھ کلومیٹر پر واقع اور فضا مقام فورٹ منڈرو اپنے اندر خوبصورتی کے سمندر سنائے ہوئے ہیں پہاڑوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے ندین آلے جنہیں یہاں ردو گوہاں کہا جاتا ہے اپنی تو گیانی کی وجہ سے بہت مشہور ہے بارش کے دنوں میں یہاں سے گزرنے والا پانی اس قدرتیز ہوتا ہے کہ سامنے آنے والی ہر چیز بہا لے جاتا ہے ان ردو گوہوں کا لاکھوں کیوس پانی منصوبہ بندی نہ ہونے کی وجہ سے زائے ہو جاتا ہے اور یہ قدرتی وسیلہ کسی مصرف میں نہیں لائے جا رہا ہے سردار فاروقن احمد لغاری کے دور صدارت میں فورٹ منڈرو کی تعمیر اور ترقی کے ساتھ ردو گوہوں کے پانی کو استعمال میں لانے کے لیے چھوٹے چھوٹے ڈیم کے لیے کئی منصوبے بنے لیکن عملی طور پر کچھ نہ ہوا فورٹ منڈرو جانے والا راستہ سے آؤں کو ہمیشہ اپنی یاد دلاتا رہتا ہے پہاڑوں کی گرد بلکھاتی اور چڑھتی چڑھاتی سڑکیں دیکھنے والوں کے لیے دل فریب منظر پیش کرتی ہیں سڑک پر رینگنے اور گھو گھو کی آوازیں اکالتے ٹرک دور کھلونا محسوس ہوتے ہیں جب کوئی ٹرک ہرن بجاتا ہے تو اس کی آواز کافی دیر تک پہاڑوں میں گھنچتی رہتی ہے اس پتھریلے پہاڑوں پر سفر کرتے ہوئے کئی ایسے خطرناک موڑ بھی آتے ہیں جہاں سے گزرتے ہوئے نئے آنے والے آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور زبان پر اللہ کا ورد ہوتا ہے لیکن جب دیرہ غاز خان سے پہاڑ خطرناک راستہ طے کر کے لوگ یہاں پہنچتے تو انہیں خوشگوار موسم کے سوا کوئی سوہلت نصب نہیں ہوتی ہے ایک چیز ناظرین میں یہاں ایڈ کرتا چلو یہ تمام ترجو اس سٹوری میں باتیں ایڈ کی گئی ہیں اس کے لئے کچھ ریلیف کچھ سوہلت دی گئی ہے سٹیل پول بنائی گئے گردوں کے مقام پر جو سہا اگر ان پہاڑوں کے دامن سے ہو کر گزرتے ہیں تو انہیں اس سٹیل پول سے ہو کر گزرنا ہوتا ہے جو کہ خوبصورت منظر ہے دھرونا بھی ہے اور انتائی خوبصورت منظر بھی ہے جو لوگوں کی لئے مزید ان کی خوشی میں دل ان کا دبالہ ہو جاتا ہے یہاں چند سرکاری ریسٹ ہاؤس ہیں جو صرف خواس کے لئے کھلتے ہیں اور عوام انہیں باہر سے دیکھتے ہیں کچھ وڑیروں سرداروں تمنداروں نے بھی یہاں گھر بنا رکھے ہیں منرو نامی انگریز کے نام پر یہاں تعمیر ہونے والے ملبے کے اب نشان باقی ہے دفاعی مقاصد کے لئے تعمیر ہونے والے منصوبات کی لوگ کا مٹ جانا یقینا ہمارے لمحے فکریہ ہے وڑمنرو کے مقام پر ایک خوبصورت جھیل بھی ہے جسے ڈیمیکس جھیل کہا جاتا ہے یہ جھیل سیاہوں کے لئے دلکش نظارہ پیش کرتی ہے پاکستان یوت ہوسٹل ایسوسییشنز اور پاکستان ٹوریزم ڈبلومنٹ کارپوریشنز والوں کو یہاں اپنے یوت ہوسٹل اور ہوتل موٹل کے قیام عمل مینالانا چاہیے جو یہاں سیہاد کے فروغوں میں ایک اہم قدم ہوگا فوڑمنرو میں سب سے زیادہ رونک چودہ انکست کو ہوتی ہے جشن آزادی کے موقع پر یہاں ایک میلہ لگتا ہے جس میں لوگ دور دراز سے شریک کو کراتے ہیں اور رش اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ سڑ کے کئی گھنٹے بلاک ہو جاتی ہیں قبائلی رقعہ ہونے کی وجہ سے اسلاح یہاں ہر طرف عام ہے دکانوں پر بندوقوں کی گولیاں اس طرح بکتی ہیں جیسے ہمارے ہاں ٹافیاں کسی کے پاس اور کچھ نہ ہو تو بندوق ضرور ہوتی ہے نوجوان ہر طرف بندوں پر بندوق سجائے پھرتے ہیں فوڑمنرو میں ایک اور قابل ہے ذکر چیز یہاں پیالا ہے پہاڑوں سے پانی بھوندوں کی شکل میں ایک پتھر پر پھرتا ہے اور اسے سالوں کے اس تسلسل نے پتھر کو پیالے کی شکل دے دی ہے پہاڑوں میں موجود اس پیالے کو لوگ بڑے استقاس سے دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں فوڑمنرو ہی ایک مارکٹ بھی موجود ہے جو صرف گرمیوں کے سیزن میں یہ آواد ہوتی ہے مارکٹ کی کچھی دکانیں موسم میں سجدتی ہیں اور موسم ختم ہونے پر اجڑ جاتی ہیں فوڑمنرو سے تھوڑے فاصلے اہم مقام رکنی ہے جو سمگل شدائشہ کی خرید و فروخت کے لیے پہت مشہور ہے رکنی صبح بلوچستان میں واقع ہے اوٹموٹر آنے والوں کی اکثریت رکھنی کا چکر لگاتی ہے ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی جو یہ منفرد سٹوری ہے وہ پسند آئے ہوگی اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو کومنٹ لائک ضرور کریں اللہ اگران